جی اسلام علیکم ونس اگین میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹرپل سیون تو آج ہم بات کریں گے ایک بڑے پیارے ملک کے بارے میں اس کا نام ہے آزربائی جان اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے دوست ابھی ہمارے اس چینل پر نہیں آیا ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہمارا یہ ملک جو آزربائی جان ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ملک بلکل یورپین طرز کا بنا ہوا ہے اور اس کا جو بورڈرز ہیں وہ یعنی کے ساتھ میں ایران کے ساتھ ان کا بورڈر لگتا ہے ارمینیا کے ساتھ لگتا ہے جورجیا کے ساتھ لگتا ہے جورجیا جو کہ بہت خوبصورت ہے اور ساتھ میں رشیہ کے بارے میں ساتھ میں لگتا ہے اس کا بورڈر لیکن ہم رشیہ کے بارے میں یا دوسرے کنٹریز کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم بات صرف کریں گے آج آزربائی جان کے بارے میں اور اس کی ویزا پالیسیز کے بارے میں کہ یہاں پہ ٹی آر سی کیسے لی جا سکتی ہے ویزٹ ویزا کیسے اپلائی ہوتا ہے اور سٹڈی ویزا اور بیزنس ویزا تو اس کا ویزے کا پراسس بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور ہر بندہ خود ہی اپلائی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ویزے کے لیے آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جا کے آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ ویزا پلائی کر سکتے ہیں تو اس کی صرف تھوڑی سی فیس ہے وہ آپ کو پی کرنا ہوگی اور ویزا آٹومیٹک لی آپ کی ای میل میں آ جائے گا ای ویزا جو ہوتا ہے اس کا پرنٹ آن نکال لیں ساتھ میں ٹکر لے لیں اور آپ فلائی کر سکتے ہیں آزربائی جان کے لیے اس کا بڑا ایزی سا پراسس ہے لیکن جو ٹی آر سی کا پراسس ہے وہ بیسیکلی بہت سے بندے جو ہیں وہ جانی ایجنٹ حضرات وہ لوگوں کو غلط قائد کرتے ہیں کہ آپ ویزر ویزا لے کے آ جائیں یا ہم آپ کو ویزر ویزا لے کے دے دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں آپ کا ٹی آر سی بانجے گا ویزر ویزے پہ میرے بھائی ٹی آر سی نہیں بنتا آزربائی جان میں یہ بالکل ایجنٹ لوگوں کی ایک غلط قائدنس ہے ٹھیک ہے اور ٹی آر سی جو ہوتی ہے اس کے لیے یا تو آپ کو سٹڈی ویزے پہ جانا پڑے گا وہاں پہ یا پھر آپ کو بیزنس ویزے پہ جانے پڑے گا ان دونوں ویزوں کے علاوہ ٹی آر سی پہ کوئی نہیں ملتی ایسے لوگ لوگ الٹی سیزی افواں پھلا کے لوگوں کو غلط قائد کرتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ یا تو سٹڈی پہ جائیں یا پھر بیزنس ویزے پہ جائیں اور وہاں پہ آپ ٹی آر سی لے سکتے ہیں لیکن ویزٹ کرنے کے لیے یہ ملک بہت ہی اچھا ہے خوبصورت ملک ہے اور بالکل یورپین ترد گیا اس ملک میں سیٹنگ بہت ایزی آپ جا کے کر سکتے ہیں اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیونکہ آج کال یورپ میں جانا یورپ کا ویزا لینا اور یورپ میں سیٹل کرنا اپنے آپ کو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اس وقت جو سیچویشن جا رہی ہے سپیشلی جب ہم لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیشن کنٹری سے فلائی کر گیاتے ہیں تمہارے لیے ویزا لینا بھی مشکل ہوتا ہے پھر سیٹنگ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو جو آزربائی جان ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو آزربائی جان کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل یورپین ترک ہے اور آج کال جو بڑے انویسٹر ہیں سپیشلی جو دبائی وغیرہ میں جو بڑے انویسٹر ہیں وہ لوگ دبائی کو چھوڑ کے آزربائی جان کی طرف ملیشیا کی طرف جا رہے ہیں لیکن آج صرف بات آزربائی جان کے بارے میں ہے تو اس لیے آزربائی جان کے بارے میں ہی بات کریں گے کیونکہ آزربائی جان میں بہت زیادہ بھی چانسز ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ کنٹری اور اگر آپ وہاں پہ جائیں اس کنٹری میں تو آپ کو وہاں پہ ہے وہاں پہ اور اس ملک کا جو رقبہ ہے رقبے کے لحاظ سے بھی یہ اچھا ملک ہے بڑا ملک ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیپٹل میں ہی رہو کیپٹل کے علاوہ آپ اس کے دوسرے سیٹی میں چلے جاؤ جو اور زیادہ خوبصورت ہیں بڑے سیٹی ہیں اس کے وہاں پہ اگر آپ لوگ جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ وہاں ان سیٹیز میں بھی لوگ جو اچھے طریقے سے سیٹل ہے آپ اس کا سیٹی ہے گانجا وہاں پہ چلے جاؤ مگے سیویر چلے جاؤ شاماخی چلے جاؤ شیکی چلے جاؤ جیبیلی چلے جاؤ کوبا چلے جاؤ یہ سب اس کے سیٹی ہیں اور پیارے سیٹی ہیں باکو بیسکلی اس کا کیپٹل ہے اور باکو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو لوگ جو ہے آپ زیادہ پرافر دیتے ہیں کہ باکو میں جائیں باکو میں جانا چاہیے باکو میں بھی اس وقت سیٹنگ بہت ہے اور اپنے ہمارے جو ایشین لوگ ہیں یعنی پاکستانی انڈیا بنگلہ دشی لوگ یہ آر ایڈی ابھی باکو میں جا کے سیٹنگ کر چکے ہیں ان لوگوں نے اپنے کاروبار سٹارٹ کر لی ہیں شاپس بنا لی ہوئی ہیں ریسٹورنٹ ٹیک وی وغیرہ بنا لیے ہیں ان لوگوں نے تو آر ایڈی ہے وہاں پہ اپنی سیٹنگ کر کے بیٹھ چکے ہیں تو اس لیے یہ ملک بہت اچھا ہے وہاں جانے کے لیے اور پھر سستہ بھی ہے اور اس ملک کی مجھے جو پاکستانی کرنسی ہے اس کا اندازہ ہے وہ بتا سکتا کہ وہاں کا ایک منت جو اس کی کرنسی ہے اس کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو تقریباً اس وقت نائنٹی ٹو روپیز بنتے ہیں جو آج کا ریٹ ہے باقی انڈیا اور بنگلہ دش والے اپنے حساب سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ لوگ ایسے فوائیں پھلا دیتے ہیں کہ یہ بڑا غریب ملک ہے یہاں پہ جاب نہیں ہے جابز بھی ہیں بھائی جان غریب ملک ہونے کے علاوہ یہ نہیں کہ غریب ہے تو وہاں پہ جاب نہیں ہے جاب بھی ہیں اچھا ملک ہے رہنے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور آپ کوشش کریں تو آپ وہاں پہ جا کے اچھے طریقے سے سیٹنگ کر سکتے ہیں یورپ کا طرز تعمیرہ وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہے اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جو فارنرزم کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو تھانکیو بیری مچ فار واشنگ دا ویڈیو پلیز لائک اینڈ شیئر سی یو نیکس ڈائی